سب تو پوریوں میں ایک آیودھیا میں سواگت ہے وہ تمام سارے لوگ دیش دنیا سے آج یہاں پر موجود ہیں یہ روڈ جو ہے سیدھے ہنمان گڑھی کی طرف جاتی ہے اسی میں میں نے بھی بگل میں ایک چھوٹی سی دکان سی سجالی ہے جس میں پاجی ہیں ہمارے ساتھ ایوی برادرز ہیں راہل ہیں اور وہ تمام سارے لوگ موجود ہیں جو آپ کے پاس رو جاتے ہیں آج آپ کو چھوٹا سا لگ رہا ہوگا حصہ لیکن یہاں پہ پہر کیا تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس وقت آیودھیا میں تو آپ کو آنند دینے کی کوشش کریں گے نہ تو میرے پاس آج کوئی بات کرنے کے لیے ہے بات کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ سارے سجا ہے پرجا یہاں پہ موجود ہیں سارے لوگ موجود ہیں بات چیت کے لیے اور آپ ہمیشہ سے جو چاہتے تھے کہ پرتیق جی بھائیہ جی وہ جو اندر کھڑے ہوتے ان سے بات نہ کیا کرو جو باہر ہوتے ان سے بات کیا کرو آج وہی ہو گیا تو آج اندر کوئی نہیں ہے باہر والے سب اندر ہو گئے آج کہاں سے آنا ہوگا میں اوش بنگال سے ہوں بنگال دی کے کی نام بیویک کمار بیویک کمار تو بانگلی آپ نے نہیں بہت دن رہ رہا آہ 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 کہاں سے ہیں اجین مہاکال ایم پی سے آہ 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 سے ساغر ایم پی سے میں ایک ایک کر کے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی کہاں سے ہیں آپ ایوڈیا سے ہی ہے ایوڈیا سے ایوڈیا سے گورب پور ارے بہت دور ہے وہ تو جی آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے ایک ایک کر کے بات کروں گا میں یقینا جے شریرام میں آ رہا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایوڈیا کا حال بتانا چاہتا ہوں ساری روڈ جو ہے اگر میں بات سے کہوں کہ جیرا اپنا کیامرہ اٹھا دیجئے تو لیفٹ کے سائٹ کی طرف جو ہے یہ جو حصہ ہے یہ جاتا ہے سریو کی طرف اور اگر میں دائیں طرف پاری سے کہل دوں تو اپنے دائیں طرف کیامرہ گھما دیجئے سامنے تو یہ سیدھے ہنمان گڑھی کی طرف جاتا ہے اور ویسے تو اتنی ناکہ بندی ہے سورچہ کی چاک چوبند ہے کہ اب آنے میں تھوڑی بہت ساری سامان اگر پاسس نہیں ہے آپ کے پاس تو آنا بہت مشکل ہے لیکن کل کے آج رات کے بعد تو اور سکتی کے ساتھ یہاں پہ رہے گا معاملہ تو نشط طور سے اگلے چوبیس گھنٹے انورت جو نیوز ایٹین انڈیا کا کابریج ہے وہ لگاتار آپ تک پہنچے گا ہمارے سامان سارے جو سہیوگی ہیں لگاتار آپ تک خبرے پہنچاتے رہیں گے درشن بھی کراتے رہیں گے لوگوں سے ملواتے رہیں گے لیکن ہاں جو آج میں نے دیکھا گلیوں میں گیا گلیوں کو گھوما میں اس سے پہلے لگ بھگ 20 برس ہوئے 22 برس ہوئے میں آتا رہا ہوں آج ان گلیوں میں بھی گیا کچھ گلیاں تھوڑی سی چپ چاپ تھیں اتحاس کا وہ ساکشی ہے گواہ ہے اور میں جیسا اکثر کہتا ہوں کہ میں ابھی تک سریو تک تک نہیں جا پایا لیکن یہ سچ ہے کہ سریو سے بڑا ساکشی کوئی نہیں ہے جس نے پربو کو اس کی کیڑا کوئی بھی دیکھا اور پربو کا وہ سب کچھ دیکھا اور انورت ابھی تک پورا اتحاس دیکھتی آ رہی ہے لیکن میں زیادہ نہیں بولوں گا ایک ایک کر سے ایک ایک کر کے میں بات کرتا ہوں اور ایک ایک کر کے لوگوں سے پوچھتا ہوں اور لوگوں سے اپنی ان کی بات چیز جو ہے وہ آپ تک لاتا ہوں کیونکہ بھگتائیں ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہے جی میں وہ یہ چندن کا پیڑ ہے مول شریح ہے سیتا جی میں جی میں آؤں گا ایک ایک کر کے بات کروں گا میں آؤں گا کہاں سے آنا ہوگا میں ویسٹ بینگول سے آئی ہیں جی آپ کا سواگت سے کچھ کہنا چاہتی ہیں بلکل میرے کو یہاں پہ آکے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس سمیے ہی آنا کیوں چنا آپ نے جبکہ بہت بھیر تھی بہت سارے بہت سارے درش اتنے زیادہ تھے لیکن پھر بھی آپ نے اس سمیے آنا کیوں چلا دیکھیں 500 سال کے بعد ہمارے رام جی آ رہے ہیں تو اگر ہم ابھی نہیں آئے تو پھر کبھی نہیں آ پائیں گے اس کے بیچے کوئی وشیش کارن تھا بس میرا من ہے کہ میرے کو ابھی آنا ہے اسی ٹائم ہی آنا ہے اسی ٹائم پہ آنا ہے تو درشن مہاتپور تھا یا یہ سمیہ مہاتپور ہے اس پامن دھرتی پہ اپنا پاؤں رکھنا ہی سب سے بڑا پونے کا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سمیں سمیں اس سمیں وشیش میں یا نہیں ہمیں اسی سمیں وشیش پہ ہی جانا ہے ہمارے رام جی جب آ رہے ہیں پدھار رہے ہیں اس کے سواگت میں میرے کو یہاں کھڑے رہے ہیں آپ سے ایک نبیدہ نے میرا آرام سے کھڑے رہی ہے کہ دھکا مت بھی جائے گا ٹھیک آپ سے میں کہہ رہا ہوں جی کہاں سے آنا ہوا میں ڈلی سے ہوں آگے آئیے میرے پاس ڈلی سے ہیں کب آئے آپ میں ابھی چاہ دن پہلا آیا ہوں اچھا کیا کرتے ہیں میں بھی سٹیڈی کر رہا ہوں ایم بی بی ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہاں آنا آپ نے کیوں چُنا موسی جی کہاں پر آئے ہوں میرے کو رام جی کے درشن لے켜 جی کہاں سے آئے آپ ہم علی گھر سے ہے سے درشن تو چھ مہنے بعد بھی ہو سکتے تھے دو مہنے بعد بھی ہو سکتے تھے ایک مہنے یہ اوسر نہیں ملے گا کبھی نہیں ملے گا مر جاگے تو بھی نہیں ملے گا یہ سری رام یہ اوسر نہیں ملے گا یہ اوسر بہت مہتپور ہے جی لیکن میں آپ کو ایک چیز بتائیں اگر آپ بیٹھے ہیں ٹیلیویزن سیٹ پر اور دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں تو ایک بات دھیان رکھئے گا اور وہ بہت مہتپور ہے اوسر یہ ہو سکتا ہے مہتپور ہو یہاں ایودھیاں میں لیکن اگر آپ وہاں بے بیٹھے ہیں کیونکہ بھگوان تو صرف سیدھی بات ہے بھاو کے بھوکے ہیں اوہ دھو من چنگا تو کٹھو تین ہے گنگا تو گنگا سویم آ سکتی ہے سب سے مہتپور وہ بات ہے جی لیکن میں ادھر سے ایک ایک کر کے بات کروں گا اتاولہ پن بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ یہاں آئے ہیں مریادہ پرشوتم بھگوان رام کے درشن کرنے مریادہ بہت مہتپور ہوتی ہے دات جو ہیں سارے اندر رکھیے ہاں جی ہم سولاپور مہاراشتے کے ہیں سولاپور مہاراشتے ہاں اپنے گاؤں میں شدیشور مہاراشت کی میلہ چلتا ہے بھگوان کا یاترہ ہاں ادھر وہ یاترہ چلتا ہے ادھر سریرام کا یاترہ چلتا ہے ہاں ہر سال کو 22 تاریخ کو دو جوالی بنانا چاہیے یوپی میں آہ 22 تاریخ کو دیپا ولی بنانا چاہیے اور یہ اوصر دیپا ولی کا ہے میں پاجی سے کہوں گا کہ جرہا گاڑیوں کا اور سیکیورٹی کے ارنجمنٹس کو جرہا دکھائیں رائٹ ہینڈ والے پہ رائٹ ہینڈ والے پہ دکھائیں جی کہاں سے آنا ہوا آپ کا بوری ولی ممبئی ممبئی سے یہ پہلی بار ایو دھیار ہے پہلی بار ایو دھیارہ سار تھوڑا سا اس پہ رائلنگ پہ کھڑے ہو جائیے جی پہلی بار بوری ولی سے ممبئی سے ممبئی سار تو آیو دھیارہ کیا سوچ کر رہا ہے اس بار یہ سوچ کر آئے تھا سار میں کہ وہ درشن کرنا ہے پرابو رام کا پانسو برس ہو گئے ہمارے کتنی پیڈیا چلی گئی اور آج ہم ہے اور یہ ہمارا سو بھاگیا ہے کیا کامت کرتے ہیں ساہب آپ سار میں فوٹوگراف ہوں سار آہ تو ویسے تو تو کونسا کیامرہ بنایا پرابو نے اس سے اس سے اچھا اس سے اچھا کیامرہ تو بھکوان نے بنایا نہیں لیکن ٹھیک ہے ہم کو اور کیامرہ سے بھی فوٹو کھیچنی ہے تو جہاں لوگوں تک بات پہ ہو سکے آپ کو بہت بہت دنیاوات بہت بہت شبکامیان کچھ کہنا چاہتے ہیں بس ایک کہتا ہوں کہ بس رام کا زمانہ ہے اور سبھی لوگ مریادہ پرسوتم کی طرح یہاں پر آئے ہیں سچھا لے اور اچھے کرموں کی طرف دھیان دے اور دیش کی ترقی میں ہاتھ بڑھائیں کیا بات ہے ساری بات تو انہوں نے کہہ دیا ساری بات میں بلکل آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں زیادہ نیچہ رکھیا زیادہ پرتیقشاں نہیں کرنی تھی مجھے معلوم ہے میں آپ کے پاس آوں گا جی کیا نام ہے کھڑے دہیے کیا نام ہے سر میرا نام آیوش ہے آیوش آیوش کیا کرتے ہیں میں ڈیو کا سٹوڈنٹ ہوگی دیلی انیورسٹی کے سبجک کیا ہے آپ کے پول سائنس آنر پول سائنس پولیٹکل سائنس آنر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کچھ کہنا چاہتے ہیں دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی چیز اندر آؤ تمہاری بات اندر سے سنوں گا پولیٹکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہے ڈیلی انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے یہاں آئیے یہاں آئیے میرے پاس آئیے ڈیلی انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے پولیٹکل سائنس کے دیارتی ہیں میں آپ سے بات سننا چاہتا ہوں وہ دو باتیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سب پہلی بات آپ کے لئے ہے آپ کو کنہارٹ پلیسے ڈھونٹے ڈھونٹے تھگے آپ ملے نہیں ملے بھی تو کہاں ملے اپنے گھر میں ملے میرا گھر ایسے نہیں ہے آیودیا کا میں نہیں رہنے والا ہوں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں اپنے گھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوسری بات کہیے دوسرا سر ایک گیت سنانا چاہوں گا گیت سنانا چاہتے ہیں میں آ رہا ہوں بھگوٹی آ رہا ہوں آپ کے درشن کرنے آ رہا ہوں جی سارا جگہ پریرنا سارا جگہ پریرنا پربھاو صرف رام ہے بھاو سوچیاں بہت ہے بھاو صرف رام ہے ادبت پھر سے پڑھئے اس کو پھر سے پڑھئے سارا جگہ پریرنا پر بھاو صرف رام ہے بھاو سوچیاں بہت ہے بھاو صرف رام ہے کام نائے جاگ پنے کام کی تلاش میں تیرد خود بھٹک رہے تھے دھام کی تلاش میں نہ تو دام نہ کسی نام کی تلاش میں رام ون گئے تھے اپنے رام کی تلاش میں آپ میں ہی آپ کا آپ سے ہی آپ کا چناو صرف رام ہے بھاو سوچیاں بہت ہے بھاو صرف رام ہے ایک بات بتائیں آپ سے جب آپ کہتے ہیں رام گئے ون صرف رام کے لئے جب آپ نے یہ پنگتی کہیں تو میری سارے جو شریر میں جو دیں رومتے کھڑے ہو گئے جیسا گود بمز کہتے ہیں آپ سچ میں عدبوت کا وطا ہے آخری کی پڑھی ہے یہ امن اکشہ سر کیے یہ بھی ملوکہ یہ انہی کی پنگتیاں ہیں اندھیم پنگتیاں اس کی یہ تھی کہ ہمیشہ بھگوان نام کے اوپر ایک کوشن مارک لگا کہ انہوں نے ماتا سیتا کا تیاغ کر دیا تھا پر اس میں کبھی کیا کہنا چاہتا ہے وہ سنیے گا کہ جگ کی سب پہلیوں کا دیکھ کیسا حل گئے لوک کے جو پرشن تھے وہ شوک میں بدل گئے سدھ کچھ ہوئے نہ دوش دوش سارے ٹل گئے سیتا آگ میں نہ جلی رام جل میں جل گئے مجھے اس میں کوئی سندے نہیں کہ دنیا میں جتنی کبھیتائیں لکھی گئیں ان میں سب سے زیادہ کبھیتائیں رام پر لکھی گئی ہوں گی اور جاکی رہی بھاونا جیسی انہوں نے اسی طرح سے رام کو بیاکھائیت کیا ہے رام کو دیکھا ہے بیاکھائیت میں نے دیکھا ہے بہت سندر رچنا آپ نے پڑی آپ کا سواگت ہے آپ یہاں پر پدا لیے میں آپ کے پاس آنے جی کہاں سے آنا ہوا یہی کہ ہیں تو آپ لوگ تو بہت گیانی لوگ ہیں ہم لوگ بہت خوش ہوئے جو آپ لوگ یہاں پہ آئے اور اتنی اچھا مطلب یہاں پہ بھاگوان کا ارے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں نہیں بسن یہی کہ بہت خوشی ہے ہم لوگ تو بہت خوشی تو ہے خوشی تو ہمیں بھی بہت ہے کہ ایوڈیا آگے سمیے پہ لیکن کوئی بات کوئی ایسی چیز جو لگتی ہے کہ مہت سپون ہے وہ جرور بولیے ہم کو اس ٹائم بہت خوشی ہے پہلے شو دیکھئے جب منہ آپ کا ہو تو جرور بولے کہاں سے آنا ہوا سب ایوڈیا آہ کیا بات ہے جی آہ آگیا میں آپ کو تو ڈانس کرنا ہے مثل کل ملے تھے آپ پتہ ہے کہ ڈانس کا موقع لگے گا تو کراؤں گا ڈانس جی جی بھائی کہاں سے جبلپور سے بیڑا گھٹ آچھا جی بولیے کیا نام مکیش چوہان نام ہے مکیش چوہان جی کب آئے ہمیں آج سر سولہ تاریک کو آئے سولہ تاریک کو درشن کرنے کے لیے بہت بڑی سولہ مانگڑی درشن ہو گیا تو آپ کب جا رہے اب ہم سر جائیں گے چوبیس تاریک کو چوبیس تاریک کو اچھا جی بولیے کیا کہنا ہے بس سر یہاں کے مجھے بہت اچھا لگا بھی تا سننا چار دھام ابھی پانچ دھام تیار ہو گئے چار دھام کے بعد یہ پانچوہ دھام تیار ہو گیا کیا بات ہے آپ تو شنکرہ چاری کی طرح بول لیں پانچوہ دھام تیار ہے ارے بھائیے سب تا پوریوں میں ایک پوری ہے اور آپ نے کہہ دیا پانچوہ دھام بھی تیار ہو گیا تو بس آپ جیسا بول لیں چوان سب بھامان لیتا ہوں اور کچھ بولنا ہے بس سب بہت بہت جی اور بھائیہ کہاں سے چھتیز گھر سے اے چھتیز گھر سے چھتیز گھر میں کہاں سے درگ درگ سے بہت درگ گئے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے الیکشن میں کچھ کہنا ہے بہت اچھی بات تم جو نہ کہیں وہ سب سے اچھا کہاں سے سب کانپور سے آگے کانپور والے بہت دیر سے بہت تیشہ کر رہا تھا کہ کانپور کہاں چلا گیا آگے کانپور والے ہاں جی ایم پی سے کھڑے رہو جی بولیے جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کہ اس طرح سے بھب سواگت کیا جائے گا رام جی کا اور اتنا سندہ دروار بنایا گیا ہے کبھی سپنے میں بھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا اور پانسو سال کا انتجار کرنے کے بعد جو سمجھ آیا ہے اس پہ کیول بس جل سری رام کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہی نہیں آ رہا ہے اچھا بار بار یہ لوگ کہتے کہ کسی نے کلپنا نہیں کی ہوگی کہ ایسا ہوگا ایسا سمجھ آیا ہے لوگوں کو دماغ میں یہ تو جرور تھا کہ وہ ہوگا عدبت کیا ہوا سات سال بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے دلی کے بعد سات سال بعد آپ کے درشن ہوئے سات سال سات سال پرانی یہاں پانسو سال کی بات چل رہی ہے وہ سات سال کا رو نہ رو رہے ہیں ارے بھائیس ٹھیک ہے سات سال کی فوٹو مجھے دکھا رہے تھے لوگ پانسو سال کی بات کر رہے ہیں کہ پانسو سال کے بعد ایسا ہو سر ایسا پربو کا عدبت مندر بن رہا ہے اور جس میں ہر کوئی سمبلت ہونا چاہتا ہے جی جی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں گولیے میں سب کو بدھائی دینا چاہتی ہوں اوہد میں چھائی ہے بہار بہدائی ہوئے پہلی بہدائی کار سب کو ہوئے جس نے میٹایا بابر نام بہدائی ہوئے ایک بات بہت مہتپور ہے یہ جو لوگ سنگیت ہے یا جو لوگ دھن ہے یا لوگ کلا ہے اس کو رچنے والی محلائیں ہی ہیں گھروں کی محلاؤں نہیں یہ لوگ سنگیت پہلی دھارنا یہ بنتی ہے کہ انہوں نے ہی رچا ہوگا اور اس میں اپنے سوچ اور اپنی سمجھ اور لوگ جیون کی جو شہلی ہے اس کو اس میں انہوں نے ڈھالا تو آپ نے جب گاتے 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 بادائی میں وہ شبت بھی ڈال دیا ٹھیک ہے آپ کے سمجھ میں وہ ہوا اس لئے آپ نے اس کو پیرو دیا جی کہاں سے آنا ہوا میرا راجستان جوتپور سے آنا ہوا میں ریسی گیس میں رہتا ہوں یوگا چاری ہوں تو کب آئے میں آگیا تھا سترہ کو سترہ کو ملنے ہی رہی تھی اور ٹھیکٹ کچھ ہو نہیں رہا تھا تو لوگ کل میں بیٹھ کر آگئے اور ادھر سے کچھ انٹری ہو رہی تھا ادھر کبھی ہو ستا کچھ نہیں تھا تو ہم نے کہا چلتے ہیں کچھ آگے ہوتا تو کیسے پہنچے یہاں تک یہاں تک ٹرین سے لوکل سے پہنچ گئے پھر ایک دوست نے کال گیا کہ میرا ایک روم ہے وہاں چلے جاؤ تم اپنا کال آیا اس کا تو اب یہاں سے واپس جائیں گے کہ یہ ہی رہ جائیں گے اب پتہ نہیں مجھے تو یہی ہے آپ کا چتہ یہ کہہ رہا تھا مجھے لگا کہ اب یہ اتنی چلتی تو نہیں جائیں گے پجاب سے آئے نا کھڑے رو چار سو بہرانو سال کی لاکھوں بلیدانیوں کی بھومی ہے لاکھوں کار سے بلیدان ہوئے چار سو بہرانو سال سے لڑی چل رہی ہے یہ ہماری اس تمہیں سے ہزاروں یودہوں نے اپنا بلیدانیوں بھایا ہے ہم اس بھومی سے ہے جہاں ماروار سے جہاں بھگوان صریف رام جی کے لیے گھی آیا ہے کیا بات ہے بھگوان کے لیے گھی وہاں سے آیا ابھی نامداری لوگ جا رہے تھے پاجی نے کہا دیکھو نامداری جا رہے ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ آندولن کیا سنگرش کیا سکھوں نے بلیدان کیا پردھم گرو جو تھے وہ یہاں پہ آئے نوام گرو یہاں آئے داشم گرو یہاں آئے جینیوں کا تو میں نے بتایا تھا پہلے بھی آپ سے کہ پانچ گناہ مہترپونستان ہے یہ پردھم گرو جو تنسنکر ہیں رشب دیو مہاراج ان کے پتر بھرت وہ یہی سے رشب دیو جوی مہاراج کی یہ بھومی ہے پانچ تیر تنکروں کی یہ بھومی ہے اس لئے بڑا سب تو پوریوں میں پہلا ستھار اس کا نام ہے جی کیا نام ہے سہاب آپ کا دیو اندرنات مشتری دیو اندرنات مشتری جی آپ کا پریشے مجھے ملے جی ہم یہاں کے تیر پروہیت ہیں آہ گرو جی آگے آجاؤ تیر پروہیت ہیں آپ تو یہ تو آپ تو سب کچھ جانتے ہیں آپ تو سنکلپ بھی پڑھا دی ہیں ابھی دو منٹ کے اندر کیا بات ہے اور بغیر سنکلپ کے کوئی یاترہ پوڑ نہیں ہوتی اور نہ بغیر سنکلپ کے کوئی ستھاپنا پوڑ ہوتی ہے تھی تو سنکلپ تو بہت مہتر پوڑ ہوتا ہے تو پروہیت بھی یہاں پہ کھڑے کتھی پوشتے ہو گئی سہاب یہاں چوتھی پوشت ہے ہماری چوتھی پوشت ہے اور گھاٹ کون سا ہے آپ کا تیرہ لوگوں کے گھاٹ ہیں کنگا پتروں کے کنگا پتروں کے اچھا یہ پتر یہاں پہ گنگا ہی ہوتے ہیں انہیں کے پورو momento ہیں جی ان میں سے ایک ہم ہے اس میں سے ایک آپ ہے تیرہ میں سے ایک آپ بہت بہت سواغت ہے میرے پروگرام میں آپ شریک ہو گئے تو مجھے تو بہت اچھا لگا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ نے تو آیوڈیا بہت بدلتی بہت دیکھی ہوگی بچپنیاں ہی بھی تا ہوگا یہ روڈ اتنی چھوڑی تھی کہتا ہی نہیں بہت سکری روڈ تھی اور ہماری یوگی جی اور پدھار منتی جی کان کمیشنر ایسا ہوا کہ ہمارا سو بھاگ ہے کہ کم سے کم ان کے کان ہم نئی آیودھیا دیکھ رہے ہیں اور اپنے پرہو رام کو مندر میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نئی آیودھیا دیکھ رہے ہیں آچھا اس نئی آیودھیا میں آپ کو جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں لگ رہا ہے جیسے رام راج جا گیا ہو اور اس کی کوئی تلنا ہی نہیں کی جا سکتی اور ہمارا یہ سو بھاگ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں گرتے ہوئے اور بنتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں گرتے ہوئے بھی اور بنتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں جو گری ہوگی نئی چیز بنی ہوگی نئی چیز نرمان ہوا ہوگا جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سبھی چیزیں یہاں نئی ہو گئی ہیں اس سے ایودھیا واسی دھنے ہو گئے ایودھیا واسی دھنے ہو گئے کہاں سے آنا ہوگا گروہ جی میں سر گاجیپور کا رہنے والا ہوں گاجیپور آرمی میں تھا میں اور بانبے میں جب میں یہ دھانچا گیرہ تھا اور کارسیوک میں گولی چلی تھی میں قسم کھایا تھا کہ اسی دن آؤں گا ایودھیا جیس دن رام جی کا مندر بنے گا میں قسم کھایا تھا کہ جیس دن مندر بنے گا اسی دن آؤں گا میں آرمی میں تھا اور اتنے لوگوں پر گولیا چلوایا تھا ملائم سنگھ یادو نے وہ میرے اندر ٹھیس ہے اور میں سولہ سال نوکری کر کے چھوڑ دیا تھا آرمی کا کہ کسی کارسیوک پر گولی نہ چلانی پڑی مجھے اور آج آیا ہوں اور آپ کا بہت گھنیواز دیتا ہوں اور بہت بھاوک مچھر میں بہت زیادہ بھاوک ہے اور میں راجبوت ہوں میرا نام راگوین سنگھ ہے اور ہمارے پانچوں بھائی آرمی میں ہے میرا لڑکا بھی آرمی میں ہے آرمی میڈیکل کور میں ہے لیکن میں ایسا آتیا چار کھایا اس کے بیچ 92 کے بات آؤں گیا آئے نہیں میں کبھی آئے نہیں آؤں گیا میں قسم کھایا تھا جب مندر بنے گا میں اسی دن آؤں گا اسی دن آؤں گا آپ کا نام راگویندر ہے راگویندر میرا نام ہے راگویندر پتاب سنگھ راگویندر پتاب سنگھ کو پرنام کرتا ہوں راجہ راگویندر کا ہی تو مندر بنا بہت سارے لوگ ہیں یہ تو اتحاس کی گلی ہے اتحاس کا شہر ہے دنیا میں جو سب سے پرانے شہر ہیں ان میں سے یہ ایک ہے اتحاس کو بہت سارے لوگ بہت طرح سے دشتے سے دیکھتے ہیں کسی نے کہا کہ یہ تو سریوں کے کنارے والی ایوڈیا نہیں بہت ساری باتیں ہوئی لیکن ان کو دھورانے کا کوئی مطلب نہیں ہے نہ ان کو کہنے سے کوئی یہاں پہ اوچت ہے مہاراج جی کہاں سے آئے گجرات میں کہاں سے صورت وعاپی کے پاس وعاپی کے پاس ولساٹ سے بہت بہت ولساٹ جانا ہوا ہے ہمارا پاجی نے بھی کھپڑی الادی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کچھ کہنا چاہتے ہیں آج رام راج کے ساپنا ہو چکی ہے ہمارا عراج جہ دیو مجھے جب اوچھر رام بکوان براجوان ہو جائیں گے اور پورے وشوہ میں سانتی بنے گی اور ایک دم سندر واتاورن ہوگا اور وشوہ گروہ بھارت بنے گا وشوہ گروہ بھارت بنے گا یہ بہت مہتبور سنٹینس آپ نے بولا کہ میں آگیا راگو اندر جی آگیا دو منٹ دیجے میں اس پس آگیا کہاں سے ہیں آگوں میں پانی ہے یہاں کی پتری ہوں اور یہ ان کے جو عراج ہیں کاشی میں وہاں کی بہو اور یہ کہتے کہتے ہیں آگوں میں جو ہیں آنکھے بھرائیں کیا نام ہے آپ کا میرا سادنا دوبے نام ہے سادنا جی کی یہ تریتا نات مندر ہے تریتا یک کا وہاں کی میں پتری ہوں وہاں کی آپ پتری ہیں تریتا یک کا جو مندر ہے وہاں کی آپ پتری ہیں جب رام بنواس سے آئے تھے تو اسی مندر میں پہلے آئے تھے جب رام بنواس میں آئے بنواس سے جب آئے تو پہلی بار جس مندر میں گئے وہ تریتا مندر وہاں کی آپ پتری ہیں اور آپ کی شادی ہو گئی وہاں وارنسی کاشی میں کاشی وشنات کے پجاری کہاں شادی ہے تو آپ کا سو باگ یہ ہے بہت بہت سو باگ یہ ہے کچھ کہنا چاہیں گی ایک بات سب سے مہت تپون ہے وہ یہ کہ مانو سیوہ جو ہے پربو نے بھی کہا مانو سیوہ سب سے اوپر والی سیوہ ہے سب سے اوپر والی سیوہ ہے آپ نے آپ کو سو بھاگ ملا آپ کا سو بھاگ ہے آپ نے آپ کو سیوہ کا موقع ماندیر بن گیا ہم لوگ کو بہت خوشی ہوا آج تو ماندیر بن گیا اور ماندیر بن گیا تو مجھے بہت پرسندتہ ہے ایسا کہنا ہے بہن کا کیا نام ہے آپ کا سادھنا دوبے سادھنا دوبے کہاں سے آنا ہوا آپ کا اندور سے واہ کیا نام ہے ریشم 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 جو اور آپ کا لکھناؤ سے بھائیہ جی جیسی رہم لکھناؤ ادب کی نگری سے آئے ہیں تو کب پہنچے کل آ گئے تھے کل آ گئے تھے بیہار سے بیہار سے ارے بیہار نہ ملتا تو باتیں بیکار تھے بیہار مل گیا بیہار میں کہاں سے پسن چمپان بیتیاں سے ارے بیتیاں سے ہیں مو جب بھرپور سے ہیں بابو جی ارے مجب بھرپور سے بھی آ گئے ہا جی نمازتے ہا جی کڈارا جی نمازتے آ گئے تھے کل ڈیر سے آئے تھے آ رہا ہوں میں آج ہاں ہم سیوان بیہار کے نیوازی ہیں آنڈر بیجار گھر ہے ہم بیہار سے ہم لے ڈیر کنٹل کا ایک سنگل پس ڈیر کنٹل کا اڈو لائے کیا ایک خوشی کے لیے کیا ڈیر کنٹل ایک کلو ایک سوری ایک پیس میں ڈیر ایک ساکاون کے جی کا ایک لٹو ایک ساکاون کے جی کا ایک لٹو کہاں سے لائے سیوان ڈیر بیہار آنڈر بیجار وہاں سے لائے کیسے لائے ہم لوگ پیک اپ پہ لائے ڈیر ایک دس لوگ کو لگتا تھا اتارنے میں لڈو لڈو ایک لڈو چلھائیں گے کہاں مندر میں کے لیے لائے اپنے خوشی جائر کرنے کے لیے ہاں ہر کوئی آدمی آیا ہے ایک سو ایکیاون کے جی کا ایک لڈو بنا کے لائے ہیں سیوان سے ہر آدمی اپنی اپنی شدہ سے آیا ہے اور جو کوئی کچھ نہیں لائیا ہے وہ آنکھوں میں جل لائیا ہے وہ وہی نہوید ہے وہی جڑھا دے گا پربو کو اور پربو کو تو چاہیے نا تو ایک سو ایکیاون کے جی والا چاہیے تھا اور نا تو تمام سرے تام جھام آپ بھاو کا بھوکہ ہے وہ بھاو سے آئے ہیں تو سب اچھا ہے جی کہیے چاہیے کسے ہیں آپ تو آگرا سے یہاں گھومنے آگئے گھومنے نہیں آئے ہیں تیرا تاریک سے رام بدلہ چارجی کے ایک ہزار آٹھ کنڈی ہیں یہ مہا یگ میں آیا ہے وہاں 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 پہنچے بہے سنت ہیں ہاں ماتما ہیں تو کچھ کیا آپ اسے پہلے اے ادھے آئے ہیں ہاں اسے پہلے بہت پہلے آئے تھے کئی سال ہو گئے کئی سال ہو گئے تو پہچان میں نہیں آ رہی ہے وہ پہچان میں نہیں اور اب ایدھے کے ہمارے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ تو یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے اتا رام میں مطلب رام کے بغیر کیا ہے سب کچھ رام ہے جہی وڈی راہ کے رام تحید رہی ہو اور جو ہوئی یہ وہی جو رام رچی را کا ہوتی ہے وہی جو رام رچی دنیا دنیاں بہت سواگت ہے آپ کا آپ جب بہت سواگت کچھ کہنا چاہتی ہے یہ کہنا چاہتی ہیں یہاں پر جب میں آئی ہوں میں تو پہلی بار آئی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج بہت ہی جارہا ہوں شب نہیں ہے ہمارے پاس کیا بات ہے سب سے اچھا یہ ہی ہے اور آپ کہاں سے ہیں ایدیا سے ہے ایدیا سے ہے بہت اچھا ہے ادیا والے تو آدھے پتی ہیں اس سمیں میں نے توڑتے ہوئے بھی دیکھا بنتے ہوئے بھی دیکھا اور بنتے ہوئے بھی دیکھا ہاں بھئیہ بولو کہاں سے گاجی پور سے ہوں کب چلے تھے پرسو چلے تھے کئی سے چلے تھے ٹرین سے چلا ٹرین کہاں رکھی کانپور سنٹرل پر رکھ گئی کانپور سنٹرل پر رکھ گئی اور پھر وہاں سے کانپور سنٹرل سے یہاں کئی سے پہنچے دیکھئے چہرے پر لکھا ہوا تھا میں نے سارا نقصہ اسی لیے پوچھا گاجی پور سے چلے کانپور پر رکھ گئی کانپور سے ٹرین چلی کہاں رکھی وارانسی الہاباد اور الہاباد سے یہاں پھر کئی سے آئے بس سے آئے